کانگریس پارٹی کے کھاتے فریز کر دو کسی کے نیتہ فریز کر دو ایسے جیت لوگے اس کا گھر چھین لو ارے مالک تم ہو کسی کو دہاڑی دے کے موہدی موہدی کروانا بہت ہیزی ہے میں نے کہا دی تیس سیکنڈ کہتے تیس سیکنڈ میں کیا بولو گے نہیں میں نے کہا دی بیس سیکنڈ کہتے بیس میں نے کہا ہاں گریب ہوتی بات دوائی نہ لو ہر بات پہ جھوٹ چل رہے ہیں ہر بات پہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ جھنے پہ جھنے ابھی جھنے بنانے والی فیکٹریاں چل رہی ہیں ابھی آنے والے دنوں میں آپ کے پاس نئے نئے جھنے آئیں گے یقین مت کرنا سبھی بریشت نیتاؤں کا سینئر نیتاغن کا میں بہت تہہ دل سے دھنیا بات کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ارون کیجریوال جی کے جیل میں ڈالنے کے ویرود میں یہاں آکے ہمارا حوصلہ بڑھایا ایک بار میں تالیاں چاہوں گا آپ کی طرف سے بھی میں کوئی سپیچ نہیں دینے والا ہوں میں بہت جنئر ہوں بہت ہی سینئر لوگ بیٹھے ہیں لیکن اتنا میں کہوں گا کہ لوگ تنتر خطرے میں ہیں دیش کا لوگ تنتر خطرے میں ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسے ہم چلا لیں گے ڈنڈے سے چلا لیں گے یہ دیش کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے یہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا دیش ہے یہ آجادی یہ آجادی ہمیں شہید اعظم بھگر سنگھ راج گروہ سکھ دیب مدلال ڈھینگرا کرتار سنگھ سرابا چندر شکرہ یا جیسے ہیاروں یودہوں نے اپنی جوانی میں اپنی جوانی میں گلے میں پھانسی کے رسے لٹکا کے یہ آجادی ہمیں دیئے یہ ان کے کسی باپ دادے کی جگیر نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں یہ اس کو بھی اندر کر دو اس کو بھی اندر کر دو جو ہسپتال بناتا اس کو اندر کر دو جو سکول بناتا اس کو اندر کر دو کانگریس پارٹی کے کھاتے فریز کر دو کسی کے نیتہ فریز کر دو ایسے جیت لوگے ہم وہ پتے نہیں ہیں ہم وہ پتے نہیں ہیں جو شاک سے ٹوٹ کر گر جائیں گے آنڈھیوں کو کہہ دو اپنی اوقات میں رہیں یہ سمجھتے کیا ہے یہ اربیر کجریبال کو اندر کر دو ہیمن سورین کو اندر کر دو اس کے گھر ای ڈی پیج دو اس کے گھر اس کی ایم پی شپ کینسل کر دو اس کا گھر چھین لو ارے مالک تم ہو ان گھروں کے مالک تم ہو ان گھروں کی مالک 140 کروڑ جنتا ہے کوئی پتہ نہیں کس گھر میں لوگوں نے کس کو پہنچانا ہے یہ گلت فہمی میں ہیں حکومت وہ کرتے ہیں جن کا دلوں پر راج ہوتا ہے یوں کہنے کو تو مرگے کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے آج سنیتا جی آج کلپنا جی بیٹھے ہیں سونیا جی بیٹھے ہیں میں نمشکار کرتا ہوں نمن کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے دکھ جھیلے انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا اپنی زندگی میں آندیاں دکھا توفان جھیلے لیکن پھر بھی اتنے حوصلے والے بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ ہے آپ کا پیار جو ہے سب سے بڑی اوکسیجن آپ کا پیار ہے یہ تالیاں یہ تالیاں کسی کو ایسے نہیں ملتی کسی کو دہاری دے کے موڈی موڈی کروانا بہت ہیزی ہے جب کوئی دل سے بولتا ہے نا وہ بات اثر رکھتی ہے جب دل سے بولتا ہے یہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں جیسے ٹکڑے عالے ہوجی کہہ رہے ہیں یہ دیش کو نفرہ کی آندھی میں لے کے گئے ہوئے یہ گ BURKر یہ سیاہے لے کے آئے میں پارلیمنٹ میں تھا میں ایمپی تھا میں نے کہا جی مجھے بولنے کا موقع دیجئے کہتے نہیں جی میں نے کہا جی تی سیکنڈ میں کیا بولو گے نہیں میں نے کہا جی بیس سیکنڈ میں نے کہا ہاں سپیکر صاحب کہنا لگے آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے تو میں نے دی سیکنڈ میں بولا میں نے کہا لمبے سفر کو میلوں میں مت بانٹیے قوم کو قبیلوں میں مت بانٹیے ایک بہتا دریا ہے میرا بھارت دیش اس کو نبیوں اور جھیلوں میں مت بانٹیے ارون کیجری وال کو تو گرفتار کر لوگے لیکن اس کی سوچ کو کیسے گرفتار کروگے جو لاکھوں ارون کیجری وال دیش میں پیدا ہو چکے ہیں ان کو کس جیل میں قید کروگے ارون کیجری وال ایک بھیکتی نہیں ہے ارون کیجری وال ایک سوچ کا نام ہے انڈیا گر جوڑ یہ کٹھے ہیں سابق کٹھے ہیں آج سبی کے میرے خیال میں کہیوں کا تو کیمرے بھی کامپنے لگے ہوں گے یہ کٹھے کیسے بیٹھ گئے یہ چاہتے نہیں ہم کٹھے بیٹھے کبھی یہ ادھر سے کبھی ادھر سے کوئی افوا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب کو کہ آؤ کٹھے ہو جائیں اور ان بھشتہ چاریوں کو کہہ دو بھگوان تمہاں نے بولا تھا ان بھشتہ چاریوں کو کہہ دو کہ جتنے مرجی کٹھے کر لو پیسے ہیرے موتی مگر خیال اتنا رہے کفن پہ جیب نہیں ہوتی کوئی پیسہ ساتھ نہیں جائے گا لوٹ لو دیش کو کتنا لوٹنا ہے گریبوں کی بدعائیں نہ لو گریبوں کی بدعائیں نہ لو ہر بات پہ جھوٹ چل رہے ہیں ہر بات پہ جملہ چل رہے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ جملے پہ جملہ ابھی جملے بنانے والی فیکٹرییاں چل رہی ہیں ابھی آنے والے دنوں میں آپ کے پاس نئے نئے جملے آئیں گے یقین مت کرنا میں نے تو پارلیمنٹ میں بول دیا تھا میں نے کہا جی پندرہ لاکھ کی رقم لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے پندرہ لاکھ کی رقم لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے کالے دھن کے بارے میں سوچتا ہوں تو سیاہی سوک جاتی ہے ہر بات ہی جھملہ نکلی موڈی جی اب تو یہ بھی شک ہے کیا چائے بنانی آتی ہے مجھے لگتا چائے بھی نہیں بنانی آتی ہوگی جس قسم کا جھوٹ چل رہا ہے دونوں ہاتھ اوپر کھڑے کر کے دو نعرے لگا دیجئے انکلی انکلی بھارت ماتا کی وندے بولے سونہال بہت ہنے بات بہت بہت ہنے بات اب میں انوائٹ کروں گا انڈین نیشنل کانگریس کے نیشنل پریزیڈنٹ شری ملکہ ارزون کھڑگے جی کو کہ وہ اپنی بات باندے بولے سونہال بہت ہنے بات بہت ہنے بات اب میں انوائٹ کروں گا انڈین نیشنل کانگریس کے نیشنل پریزیڈنٹ شری ملکہ ارزون کھڑگے جی کو کہ وہ اپنی